السلام علیکم قیسو آپ سب علم دلیلہ میں اگزم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگزم ٹھیک ہوں گے جس دن سے پیٹارہ نے تب ہی کوڈیسون کی ہے اس کے بعد سے وائٹی پہ ایک گھمہ سان چلا ہوا ہے اور آپ لوگ دیکھی سکتے ہو یہاں پہ لائف وہاں پہ لائف کوئی کسی کی سچائی کھول رہا ہے تو کوئی کسی کی سچائی کھول رہا ہے تو کوئی کس کو گالیاں دے رہا ہے تو کوئی کسی کا مجاگ بنا رہا ہے اس طرح سے لائفے چل رہی ہے اور سب جنہیں آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں بددوائیں دے رہے ہیں کوس رہے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ لوگ اگر دیکھو گے پیٹارہ کو تو وہ اپنی مستی میں لگی ہوئی ہے ہمیشہ کی طرح رہی بات پیٹارہ کی جو سشتر بنی ہوئی ہے اس کے جو بھی حالات ہے آج اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو سروع میں ہی بتا دی تھی اور ٹائم ٹو ٹائم میں بتاتی آ رہی ہوں کہ اس کے اسی طرح سے حال ہوئیں گے اگر آپ لوگ ہشٹری چیک کرو تو یہ ہی ہوتا ہے جو بھی پیٹارہ کو سپورٹ کرتا ہے وہ اسی طرح سے جلیل و کھار ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ گھٹیا اور گندیا عورت ہے اس کو سپورٹ کرنے والا بھی گندہ اور جلیل ہوتا ہی ہوتا ہے جائر سی بات اوپر والا سب دیکھ رہا ہے جھوٹ کا ساتھ دوگے گند کا ساتھ دوگے تو کیا واپس ملیں گا یہ ہی ملیں گا نا گند کا سپورٹ کرو گے تو گندی ہوگا تمہارے ساتھ میں خیر ان سب باتوں کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب پہلی بار کشمیر گئی تھی تب یہ ان لوگوں کی ہوتل میں رکھی تھی پھر یہ دوسری بار کشمیر گئی تو یہ جو سشتر بنی ہو یہ نوکرانی بن گئی تھی یہ اس کی ماں کو بھی سمال رہی تھی اس کے بچوں کو سمال رہی تھی اس کے آگے پیچھے ہونا کھڑے رہ کے بیٹر کی طرح کھانا کھلانا اتنا سب کر لینے کے بعد میں پھر اس نے یہاں پہ اتلام آباد میں اس کے لیے گھر وغیرہ ڈھونڈی پھر گھر وغیرہ اس کا سارا کو چارنج کرا کے دی جب سے یہ یہاں پہ رہنے آئی ہے آئے دن وہ سالن بنا کے بھیجتی ہے تو کبھی کیا بنا کے بھیجتی ہے تو کبھی کیا کرتی ہے کبھی کیا کرتی ہے ہر ایک چیز وہ کرتے رہتی ہے بنا لی چینل نہیں بنانا چاہیے تھا لیکن پیٹارا نے بلکل بھی اپنی سشتر کو نہ شاؤٹ آؤٹ دی نہ ہی تو کلیپ بنانے دیتی تھی یہ جو بات وہ بولتی ہے اس کی سشتر کہ وہ تو بولتی ہے بلوگ بنا لو بلوگ بنا لو میں ہی نہیں بناتی ہوں تو اس بات کا بھی میں کھلا سا کروں کہ پیٹارا نے وہاں جانے کے بعد میں ایک قاعدہ کانون بنا لی کہ ہمارے گھر پہ کوئی آئیں گا تو ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے اور چاہے ہمارے رستے دار ہو کوئی بھی ہو ہم کسی کے ویڈیو میں نہیں جائیں گے ایکچولی میں وہ لوگوں نے رول بنائے تھے اس کے لیے تاکہ یہ ہے نا ویڈیو بنا بنا کے پیٹارا کا فائدہ نہ اٹھائے اسی لیے وہ ویڈیو میں کبھی بھی نہیں آتی تھی بہت کم تھا جو یہ ویڈیو میں آ جاتی تھی پیٹارا اس کے یہاں پہ بات یہ نہیں تھی کہ اس کی سشتر ویڈیو میں نہیں لیتی تھی بات یہ تھی کہ وہ خود ویڈیو میں نہیں آتی تھی تاکہ چینل نہ چل جائے اس کا اور کتنی زیادہ یہ دل کی کالی ہے یہیں سے آپ لوگوں کو پتہ چلیں گا کہ یہ اس کے ویڈیو میں نہیں آتی تھی در کے مارے کہیں اس کا چینل نہ چل جائے لیکن جب بھی فائدہ اٹھانا ہوتا تھا تو شروع میں تو بولی کہ یہ میری ماں کے جیسی ہے اس نے مجھے اپنی بیٹی مانی ہوئی ہے یہ میری ماں ہے پھر بعد میں ماں بعد میں سشتر بن گئی یہ میری سشتر ہے میری فیملی کے جیسی ہے میرے ماں کے جیسی ہے مجھے فیلنگ آتی ہے یہ وہ ہوتا ہے اتنا سارا کچھ ہو جانے کے بعد میں مطلب اتنا سارا کچھ وہ عورت کو جب پیٹھارا نے یوز کر لی اور جب یہ جو ڈیسون والا ہوا ہے اس کے بعد کی اگر ہم بات کریں اس کے بعد میں پھر یہ اس کی جو سشتر ہے وہ اتنی جلیل و خواہر ہوئی ہے وائٹی پہ لیکن پیٹھارا جیسے کہ کبھی کسی سے رسطہ نہیں نبھاتی ہے اس کی ماں کو تکے گالیاں پڑتی ہے تو وہ کسی کو روپنے نہیں آتی ہے کہ میری ماں کو گالیاں مت دو تو وہ اپنی سشتر کے لیے آئیں گی وہ بولتے ہیں نا کہ وہ کیا بینج بویا ببول کے تو فل کہاں سے پاؤگے جب تم لوگ ایسی عورت کو سپورٹ کر رہے ہو تو وہ تو وہی ہے نا اپنا رنگ تو دکھائیں گی ڈسیں گی تو جرور اتنے ٹیم سے وہ عورت جلیلو کھوار ہو رہی ہے وائٹی پہ جو کہ مجھے لگتا ہے ڈیزرپ کرتی ہے کیونکہ ایسی عورت تو سپورٹ کریں گی تو اور کیا ملے لیکن یہ جو پٹارا نامی بندی ہے یہ ایک بار بھی نہیں آئی اپنی سشتر کو ڈیپینڈ کرنے کے لیے ایک بار بھی بولنے کے لیے نہیں آئی کہ نہیں میری سشتر نے پیسے نہیں کھائے ہے ہاں ہم نے کیس کیے ہاں یہ ہوا ہے ہاں وہ ہوا ہے بلکہ اس نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر بول دی کہ میری کوئی لیگل ٹیم ہی نہیں جبکہ لیگل ٹیم تھے اس نے اچھے سے پیسے ویسے سب کالی پائدہ اٹھا لی سارا کچھ کر لی بعد میں آکے بول دی میری کوئی لیگل ٹیم نہیں اور اس کے بعد میں اگر ابھی آپ لوگ دیکھو گے تو اتنا جیادہ جلیل کیا گیا اتنا جیادہ جلیل کیا گیا کہ اس کو نہ پھر چینل کو ہائٹ کرنا پڑا اب جائر سی باتیں بہانے تو چاہیے نا کہ گھومنے چلے گئی ہے تو تبیت خراب ہے تو گھر میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اصل بات کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گی آپ لوگوں کو لیکن یہاں پہ بات بہر کرنے والی یہ ہے کہ پیٹارہ پھر بھی نہیں آئی بولتے ہیں نا کسی کا نمک کھاؤ نا تو نمک کھرامی کبھی نہیں کرنا چاہیے لیکن پیٹارہ ایک نمبر کی نمک حرام عورت ہے ایک نمبر کی کتنا کھانا کھائی ہے اس نے اس کے ہاتھ کا کتنا نمک کھائی ہے لیکن آتھ دیکھ لو آکر کار اس نے نمک حرامی کر ہی دی میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک گیم بتاتی ہوں پیٹارہ کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بولی تھی نا اس کا کام بنتا بھار میں جائے جنتا اب یہ جو دوسرے جو سپورٹر وغیرہ ہے نا تو وہ اس طرح باتیں گون کی طرح چپکتے نہیں ہیں اور یہ جو سشتر بنی ہوئی ہے جائرتی بات ہے ملنا جلنا یہ تارا کچھ ہے گون کی طرح چپکی ہوئی ہے تو پیٹارہ نے بہت اچھا گیم کھیلی کہ میں سپورٹروں کو پہلے ڈیس آن کر دیتی ہوں تاکہ لوگ یہ نہ بولے کہ تیرے سپورٹروں نے تیری بہن کو گندہ کیے اس کی پول پٹیاں کھولے اس کی وائسیں لیکھ کیے یہ تارا کچھ کیے جب اس نے دیکھی کہ ہاں اب اس سے کام نکل گیا اب اس کو ایکسپوز اگر کوئی کرتا ہے تو مجھے بیچ میں نہ آنا پڑے اور کوئی مجھے نہ بولے کہ تیرے سپورٹر کر رہے ہیں اس کے لیے اس نے گیم کے لیے اپنے سپورٹروں کو ڈیس آن کر دی اب سب جنہیں مل کے جب اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو پیٹارہ ایک بار بھی نہیں آئی کہ میری بہن کے ساتھ میں ایسے نہیں کرو یا یہ نہیں کرو یا وہ نہیں کرو وہ اپنا ٹریول کرنے کے اور گھومنے جانے کی تیاریوں میں لگی پڑی ہے اپنا خود کا کانٹینٹ بنانے کی تیاریوں میں لگی پڑی ہے تو جائرسی بات ہے ایسی عورت کو سپورٹ کرو گے تو یہی ملے گا ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے اگے اگے دیکھو بہت کچھ ہوگا باقی یہ جو اس کی جو سشتر ہے جس کو بی بی کے نام سے بلائے جاتا ہے ہوگا اور پیٹارہ بلکل بھی نہیں آئیں گی بچانے کے لیے اور آگے تو یہ اور جلیلو کھوار ہونے والی ہے دیکھو اس کی وائسیں لیک ہوئی سارا کچھ ہوا آئی پیٹارہ ویسے تو ایک کمنٹ کے اوپر آ جاتی ہے جواب دینے ہیرا نے گھر دکھا دی تو لائیو لگا دی کسی نے کچھ بول دیا تو لائیو لگا دی لیکن اپنی سشتر کے لیے بلکل بھی نہیں آئی خیر ان کے جو ٹیم بنی ہوئی ہے اس کی ٹیم میں سے لوگ اب سچائی بول رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ جو چوبیس اور پچیس چینل ہے جن کے پر کیس کرنا ہے تو اس میں اس کی جو سشتر ہے وہ خوب محنت کر رہی ہے خوب باگ دوڑ کر رہی ہے اور یہ جو پیٹارہ ہے یہ بلکل بھی اس کے اندر مطلب وہ بلتے ہیں انٹریسی نہیں دکھا رہی ہے وہ تقریبا اتنے مہینوں میں شریف دو بار اپا یہ کہ آفیس میں گئی ہے وہ بھی جب بہت زیادہ پوسٹ کیا گیا آؤ 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 تو وہ دو بار کھلی گئی ہے باقی وہ عورت جانے کو تیار نہیں ہے تو یہی ساری باتیں تو ہم نے بولے تھے کہ اس کو کوئی کیس نہیں کرنا ہے اس کو کہیں نہیں جانا ہے اس کو اچھے سے پتا ہے کہ وہ کیس کریں گی تو اُلٹا وہی پتیں گی لیکن آپ لوگ بول رہے تھے پیٹارہ نے کیس کر دی پیٹارہ نے یہ کر دی وہ کر دی اب آپ ہی لوگ بول رہے ہو کہ پیٹارہ کیس کرنا ہی نہیں چاہتی ہے وہ آتی ہی نہیں ہے اس کو بولاتے ہیں تو اور جو سشٹر بنی ہوئی ہے اس کو خوب جلیلو خواہر کر کے پیٹارہ اپنی مستی میں لگی ہوئی ہے یہی باتیں جب ہم شروع میں بول رہے تھے اور بول رہے تھے سمبھل جاؤ تو ہمیں دسمان ہیٹر گنڈے پتہ نہیں کیا کیا بولا جا رہا تھا یہ باتوں کو اپ سائیڈ میں رکھتے ہوئے بات یہاں پہ آتی ہے کہ اس بی بی نے اپنا چینل کیوں بن کی تو جی اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ہزبین کو کال کر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ وائٹی پہ آکے یہ سارا کچھ کر رہی ہے اس طرح سے گند کر رہی ہے حالہ آپ کے دیکھو گالیوں والی بھی اس کی وائسیں وغیرہ لیک ہوئی ہے اور جائر سی بات ہے کہ میہ بی بی ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں پرسنل لائف میں وہ گالی وغیرہ دیتی ہوئیں گی یہاں پہ اپنی اپنی ایک الگ سے ایمیج بنا کے رکھی ہوگی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو وائٹی پہ ہے جو پرسنل لائف میں ہے بات کرتے ہوئے گالی دینا پرسنل لائف میں وہ جرور گالی دیتی ہوئیں گی جیس طرح اس کی وائس لیک ہوئی ہے اور میں نہیں مانتی ہوں کہ کسی بھی ہزبین کو بی بی کیا کر رہی ہے وہ نا پتا ہو آج نی تو کل پتا چلی جاتا ہے اگر چھپ کے بھی کریں گی چھپ بات دوسری بات کل بات کل جرور گئی ہوئیں گی اور کس لیے کل گئی ہے جس کی بی بی جس کی بات کری تھی جو آفیتر کو گالیاں دے رہی تھی اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھو گے نا تو اتنا سی چینل ہے ٹھیک ہے اب سوچھو کہ وہ بندہ چینل پہ نہیں لگا پڑا ہوگا جب اداروں میں بندہ آفیسر ہے تو کیا وہ اس چینل دیکھتا ہوگا تو کیسے پتا چلا کہ اس نے مجھے گالی دیئے چلو اس چینل بھی دیکھتا ہوگا جو چینل پہ وائس لگی ہے وہ چینل بھی دیکھتا ہوگا یہ ساری بات بیوکوپ بھی بیوکوپ جرور گئی ہوگی آپ لوگوں کو اگر میں بتاؤ تو آپ لوگ گوھر کرو اتنے ٹیم سے کوئی بھگیرہ نہیں گئی ٹھیک ہے جیسے ہی وہ بھائس لی کوئی وہ بندے کا نام جیسے ہی پتا چلا وہ اس کے گھر میں چلی گئی اور ہاں میں مانتی ہوں کال جرور گئی ہوگی اگر آپ لوگ دو سال پیچھے جاؤ گے نام میں یہاں پہ کھل کے نہیں لے رہی ہوں آپ لوگ جا کے میری لائی دیکھ لے کل رات کی آپ لوگ بند کے کال کی ہوگا اس کے ہز بین کو وہ بات میں مانتی ہوں کہ کال کی گئی ہوگی کیونکہ میں یقین کرتی ہوں اس بات پہ کیونکہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ میں ہو چکا ہے مجھے کال آ چکی ہے مجھے تھریڈ مل چکا ہے آس پیٹل میں تک کے لوگوں نے کال کر دی اتنا پرتنل جا کے لوگ یہاں پہ دسمانی یا نبھانے کی کوشش کرتے ہے رہی بات بات میں بول دیا گیا کہ ہمارے پاس میں نمبر نہیں تھے یہ نہیں تھے تو میرے پاس میں پروف ہے کہ نمبر تھے ٹھیک ہے نمبر اگر بیگی کا ہے تو اگر وہ اداروں میں تھا کوئی بھی پوس پہ تو نمبر نکالنا بہت بڑی بات تو نمبر تو اگدم آسانی سے نکل سکتا ہے ہاں ایک بہت ہی جیدہ گندہ گروپ ہے جو سب کو پرسنل کال کرتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتے لیکن ابھی تلق کے لوگوں نے کسی کا کچھ نمتے نا اکھاڑ تو نہیں پائے لیکن ہاں یہ عادت ہے ان لوگوں کی رول کرتے تو یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ کسی کیا ہے اور اس کے پیچھے جا کے لکھنا کہ کال ہو گئی ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کا بی بی کا یہ وہ پھر بات میں مکر جانا کہ نہیں ہمیں تو کسی اور نے بتایا تھا کسی اور نے کال کیا ہے پھر بات میں یہ بول کہ آفیسر نے کال کیا ہے کہ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے تو یہ ساری بیوکوفی اور باتوں کو گمانا یہ سارا کچھ تو بنا ہو ہے تو وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے پہلے سج بول دینا پھر اس کو ہائٹ کرنا پھر چھپانا جھوڑ بول باتوں کو گمانا یہ سارا کچھ وہاں پہ چلتے رہتا ہے یہ بات میں مانتی ہوں کہ گئی ہوگی لیکن کال جانے کی وجہ سے چینل ہائٹ اس کے ہس بین نے کرویا ہے یہ بات میں نہیں مانتی ہوں کیونکہ عورت جو کام کر یہ جیسے فنڈنگ وغیرہ کا اور ادھر ادھر گھوم نا اور پیٹارا جیسی عورت کو سپورٹ کرنا جب وہ سب چجھو کے لیے اس کو نہیں روک سکتا ہے تو چینل چلانے سے کیسے ہی وہ روک لیں اگر وہ اتنے شریف گرانے شریف عورت ہوتی تو پہلی بات تو بینہ موڑ آکے باہر نہیں نکلتی کوئی بھی آدمی اگر اتنا زیادہ مطلب یہ ہوتا تو اپنی بیوی سے کیوں کام کرواتا وہ بھی فراوڈ کام فراوڈ والے کام تو کر رہے تو پھر تو بلکل بھی نہیں میں مانتی ہوں کہ اس وجہ تر چینل ہائیڈ ہوا ہے ہاں یہ بولو کہ ابھی سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو گیا ہے کیا جواب دیں گی تم نے یہ گالی کیوں بپی تم آکے پینلوں پر بولتے ہو کہ جو لوگ گالی دیتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں میں گالی وں کے خلاف ہوں پھر جب وائد لیک ہوتی ہے اس کے اندر گندی گندی گالی دے رہے ہو آپ تو پھر اس چیز کو کسے آپ کور کروگے تو وہی بات ہے بھائی میدان چھوڑ کے بھاگنے والی بات ہے جب جواب دینے لفظ نہیں بچے ہے تو بندہ کرے تو چینل کو ہائٹ کر کے بھاگ نا یہ سب سے بیسٹ ہے یہ ٹیم پہ تو بھاگ لیا گیا مطلب سمجھ رہے نا تو یہ سارا کچھ ہے کسی نے بھی چینل ہائٹ نہیں کرویا ہے کسی نے ڈیلیٹ نہیں کرویا ہے کسی کا جوڑ تو ہے نہیں باقی یہاں پہ میں تو شب آتی دوں گی پیٹھارا کو نہیں آئی بھائی اتنے جلیل ہو 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 ہی لیکن پیٹھارا نہیں آئی اس کو بچانے کے لیے چلو اچھی بات ہے کم سے کم لیگل ٹیم کو بات تو آگئی ان لوگوں نے بھی بتا تو دیئے کہ کیس کے پیپر دیکھے ہم نے تو یہ دیکھے ہم نے تو وہ دیکھے تب جا کے ہم پیٹھارا کو سپورٹ کیے تب جا کے ہم اچھی لگی سلمہ نے تو کچھ نہیں کی اس لئے ہم سلمہ سے ہٹے یہ وہ دنیا بھر کی بات ہے اور اب بولا جا رہا ہے کہ جھوٹ ہے کتنا بھی بول لیکن وہ ایک دن ہے ننگا جرور ہو جاتا ہے اب دیکھ لو اتنے سارے جھوٹ بولے گئے آج کیا حاصل ہوا جھوٹ کے اوپر جھوٹ جھوٹ بولا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے اب آوڈینس اتنی بے وکوف نہیں ہے پہلے جیسی آوڈینس سب کچھ یاد ہے کہ پہلے کیا بولا گئے تا اب ہی کیا بولا جا رہے باقی بھائی سپورٹر ہو لیگل ٹیم ہو خاندان والے ہو جو بھی ہو سب کو پیٹارہ نے خوب جلیل کروائی اور خود دیکھ لو مست اپنی مستی میں جی رہی اور یہ لوگ تب بھی سپورٹ میں آئے تھے جی اگر لیگل بولوں تو کتنے لوگ آئے تھے جو لیگل سپورٹ کرنا چاہتے تھے چاہے پھر وہ سمیرہ ہو چاہے پھر وہ ایک اور بندی تھی اس نے بھی لیگل سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ عورت کو چاہیے ہی نہیں تھا سپورٹ اس چیز کا کیونکہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتی ہے جہر تھی باتیں کریں گی تو خود یہ ہی ہے ریزن خیر ابھی تو اور گندگی ہوگی ابھی یہ اور زیادہ گندی ہوگی تب جا کے یہ سکون سے بیٹھیں گی تب جا کے یہ ریال میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر جائیں گی ابھی تو سیر پھار سریف ڈراما ہے اب آکے کس دن میں بول دیا جائیں گا جب یہ باتیں ٹھنڈی ہو جائیں گی نا یہ وائس والی پھر وہ چینل کو کریں گی اور بولیں گی کہ جو پیٹارا کو پیار کرنے والے ہیں جو مجھے پیار کرنے والے ہیں ان لوگوں نے مجھے پوسٹ کر کے لے کے آئے اور بھائی گالیاں تو سب ہی دیتے اگر میرے موہ سے نکل گئی تھی تو میں ماجرس کرتی ہوں یا کیا ہو گیا کون تھی بڑی بات ہے یہ وہ بول کے پھر سے جلت کے لڈو کھانے کے لیے بھائی جو پہلے جھوڑ بولے اس کو کئیسے کور کریں اور کتنے جلت کے لڈو کھائیں گے ہم بیٹھ کے یہاں پہ جرور دیکھیں گے اور اس کے اوپر ہم ریویو اور ریاکشن دیں گے تو اس ویڈیو کو یہی پہ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس